دوستو یوں تو انسانی جسم قدرت کی بنا ہی ایک ایسی کریشن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن کئی وجہ سے قدرت کے سنظام میں کچھ خاص ہوتا ہے وقت بدلے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکتے ان میں سے زیادہ لوگ قدرت کی وجہ سے خاص ہوتے ہیں تو کچھ لوگ خود کو حاص بنانے میں لگ جاتے ہیں آج کس لسٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایسے ہی کچھ عجیب وگریب باڈی پارس والے لوگ جنہوں نے دنیا بھر کے لوگ کو حیران کر دیا چلی بھی نیٹ اویس کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جوس میسٹر اب ہم جو آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے موٹا پی اور جڑتے بالوں کی شکایت نہیں کریں گے جوس جب پیدا ہوا تھا تو وہ بلکل نارمت تھا لیکن شاید ہی وہ جانتا تھا کہ اس کے آنے والی زندگی ایسا موڑ لے گی کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا چلیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا جوس کے ساتھ دراصل جب جوس چودہ سال کا تھا تو جوس کے ہونٹ پر اس ریر کنڈیشن کو پہلی بار دیکھا گیا جیسے جیسے اس کی عمر بڑی پیسے وزن کا فیس چینج ہونا شروع ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس ٹیومر نے پوری طرح جوس کے چہرے کو کھا لیا تھا یہ ٹیومر دیکھنے میں جتنا ڈینزرس تھا اتنا ہی پینفول تھا دوستو جوس کو سونے سے لے کر سانس لینے تک تخلیف کا سامنا کرنا پر رہا تھا اور وہ ایک آنکھ سے اندہ بھی ہو چکا تھا انہیں ٹریٹ کرنے والی ڈاکٹر کو کہنا تھا کہ یہ میڈیکل ہسٹ ہسٹری کا ایک ریر ٹیومر ہے جلدین کی دھالت کی خوابر دنیا بارے میں پھیل گئی یہاں تھا کہ ان پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی آخر کار دوزر داس میں امریکہ کے شکاگو میں ان کے پہلے اوپریشن کی شروعات ہوئی کئی اوپریشن اور سرجز کے بعد جو اس کی حالت سٹیبل ہوئی اور انہوں نے کئی سالوں بعد اپنے چہرے کو اینے میں دیکھا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکراب کرنا مت بولیے گا تھانکس فور واشنگ می ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا حیاء رکھے گا